شروع سے بتاتا ہوں کہ میں نے جب اپنی گورنمنٹس گرائیں اپنی ڈیزولف کی گورنمنٹس پنجاب کے اندر پختونخواہ کے اندر تو ہم نے کیوں ڈیزولف کی ہم نے بڑے بڑے وکیلوں کو سب کو بٹھایا نمبر نامبر وکیلوں کو بٹھایا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی گنجائش تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے اس خیال میں آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے جس وقت اب ڈیزولف کرتے ہیں اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہو جائیں گے تو ایک ایک وکیل قانون کا ماہر سب کا ایک جواب تھا کہ نوے دن کے بعد آپ الیکشن اگر نہیں کرواتے تو آپ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں آپ آئین توڑ دیتے ہیں سب کی یہ تھی ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کر دی کوئی اپنی گورنمنٹ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے قربان کی ہے ہم نے کر دی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو یہ نہیں سمجھتا اگر اس میں تھوڑی سی بھی اکل ہے سارے لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاشی بران ہے جس میں ہم دھستے جا رہے ہیں ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہمارا روپیہ سو روپیہ سے اوپر ڈالر کے مقابلے میں گر چکا ہے ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے یعنی ہر طرح ہم نیچے جا رہے ہیں کرزے بڑھتے جا رہے ہیں آمدری سکرتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور مہنگائی کا یہ حال ہے کہ کبھی مجھے یاد نہیں کہ پاکستان میں آٹے کے یا راشن کی ڈسٹیبوشن پر لوگ اس طرح مرے جو ہمارے جو ہم سینز دیکھ رہے ہیں یہ کبھی ایسے نہیں ہوئے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے یعنی معاشد دیچے چلی گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک الیکشن سے پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی یہ اب معاشد اٹھنے نہیں لگی یہ گرنے نہیں لگی ہے تو ہم نے اپنے ملک کا سوچتے ہوئے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر دی پتا تھا کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا اب جی یہ جو تماشا ہو رہا ہے پاکستان میں اور میں اب آتا ہوں یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز نے جو آج ایک بیانیاں نکال ہے کہ جناب اگر سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم مانیں گے نہیں یعنی ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے جو فیصلہ کرتی ہے یعنی ہر چیز کا جب آپ جدر بھی اپیل جاتی ہے وہ آخر میں سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نہیں مانیں گے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو فیصلہ سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو خطرہ کیا ہے فیصلہ آپ کے مفادات کے خلاف جا رہا ہے اور ادھر آپ سب کو خوف ہوا ہوا ہے کہ الیکشن آئے تو آپ سب کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تو اس لیے جو بھی کسی طرح کریں بشاک آئین نوے دن کی ڈیٹ دیں لیکن کیونکہ آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں آپ بری طرح ہارنے لگے ہیں تو آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن ہوگا بھئی سپریم کورٹ کا تو کام ہے آئین کی انٹرپیٹیشن کرنا سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے جو آئین کی پروٹیکشن دیتا ہے جو آئین کی ایکسپرینیشن دیتا ہے جس کے پاس جب جاتے ہیں اگر ہم نے سمجھ نہ ہو کہ آئین کی کیا انٹرپیٹیشن ہے تو سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں یہ لوگ اکٹھے ہو کے خوف زدہ ہو کے الیکشن سے اور الیکشن میں خوف آ رہا کہ کہیں ہمارے ساتھ جو ہونے والی ہے جو قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اس کے ڈر سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تصریم نہیں کریں گے